یہ آلو اور سالن کے ساتھ اور پرائٹے کے ساتھ بڑے مزد کا ٹیسٹ آرہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرشد محمود امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں آلو انڈا گریوی جو بنانے میں بہت آسان ہے اور ٹیسٹ میں ملا جواب ہے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا دوستو آپ کے ساتھ ایک ٹوکیسٹ ہے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو مکمل دینا ہماری ریسپی اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے چھین عدد انڈے لیئے ہیں ان کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رہ دیا ہے اور اس کے اندر میں ایک چمچ نمک شمل کرنے لگا ہوں تاکہ ان کا عبالتے عبالنے کے بعد ان کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے ان کو ہم نے سخت بوائل کرنا ہے تاکہ یہ اس کے اندر وہ ٹوٹے نہیں مسالے کے اندر تین در میں نے سائز کے پیاس ان کو میں چھوٹا چھوٹا کاٹتا ہوں بسم اللہ جتنا بری کٹے گے چھوٹا چھوٹا کاٹے گے اتنا ہی آپ کی گریوی اچھی بنے گی آج میں نے لیے مٹی کی ہنڈی آج ہم اس میں بنائیں گے آلو انڈا کریں بسم اللہ چولا آن کرتے ہیں اس میں تقریباً ایک کپ آئل ڈالیں گے آئل الکہ سا گھرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ جو بری کٹے گئے پیاز ہیں وہ ڈالتے ہیں بسم اللہ پیاز بہت بری کٹا ہوا ہے اس کو درمینی آن پر الکہ سکل رانے دیں گے تھاکہ اس کا مسالہ داندار بنے جب مٹی کی یہ ہنڈی گرم زیادہ ہو جائے تو آنچ کو الکہ کر دیں کیونکہ اس کے اندر اس کی مٹی کی اپنی گرمیش زیادہ ہوتی ہے تاکہ یہ کوئی چیز جو آپ اس کے اندر پکا رہے ہیں یا اس کو فرائی کر رہے ہیں تاکہ وہ جلے نہیں ہیسا ہیسا اس کو لاتے جائیں گے ساتھ ساتھ پیازوں کو بھی میں اچھی پلہ لارا رہا ہوں یہ بھی فرائی ہوتے رہیں ساتھ تمائٹر بھی کارٹ کار دیتے ہیں بسم اللہ چھلکا ہے انہوں کا میں نے اتار دیا تھا یہ دیکھیں تاکہ گریوی ان کی اچھی سی پنے چھلکا اتارنے سے گریوی کم ٹیمے بنے گی کیونکہ اس کا جو سخت پن ہوتا ہے چھلکے کا وہ نہیں ہوگا گریوی بھی اچھی بنے گی تین درمینے سیز کی یہ ٹیماتٹو ہے میں نے دیئے ہیں یہ دیکھیں الکا سکھل رہنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو مزید ہم پکائیں گے ساتھ میں ہم الو بھی کار رہے ہیں میں درمینے سیز کے یہ دو الو اور ایک چھوٹا الو یہ تقریبا تین الو لیے ہیں بسم اللہ آپ اپنی ضرورت مطابق الو کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ادھر گلسن کا پیاس ڈالنے لگیں پیاس بلکل صحیح براؤن ہو گئے ہیں بسم اللہ ایک چمج میں لال مرچی کا ڈالنے لگوں اس کے اندر تھوڑا سا پانی اس کے اندر میں ڈالنے لگوں اب اس میں ہم ٹماٹر ڈالیں گے بسم اللہ ڈالنے لگوں چمج ڈالنے لگوں چمج ڈالنے لگوں ڈالنے لگوں ڈالنے لگوں ڈالنے لگوں اب مسالوں کو اچھی طرح بھول لیں گے میں تقریباً ایک چمج ڈالنے لگے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اصل گیاں ڈالیں گے کھشبو پھر کھشبو پھر کھشبو بنے گی مسالے کو اچھتری پھولنا ہے کوشش کریں ٹماٹر سے گھلیں پھوڑا سا ماہ پانی آئے ٹھوڑا سا ماہ کچھا پانی آئے جو کچھا پانا یہ ختم ہو جائے ٹماٹر اچھتری گھل جائے جو گریبی بان جائیں گی ٹوماٹر پیاز جو کچھ کی اندر اس میں نے ڈالا ہے کہ اچھی طرح گلیں گے تو پھر گریبی بھی ہماری اچھی طرح کیے بنیں گی پھر اس کا اچھا سا ایک ٹیسٹ آئے گا جو اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا گلنے کے لیے ہم اس کو کور کرتے ہیں تاکہ یہ مسالہ آسانی سے اس کے اندر جو جو چیزیں وہ گل جائیں بسم اللہ مسالہ میں نے بہت اچھی طرح بھونگ لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں یہ آلو شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو منٹ تک آلو اچھی طرح بھونگیں گے اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کرنے لگوں آلو آلو تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور پھر اس کو مزید ہم دیں اس کو تھوڑا سا میں شامل کریں دیکھیں کریں آلو جائیں گھل چکے ہیں رائشہ لگا ان کا کلر بھی اچھا ہے اب اس کے اندر میں یہ کڑی پتہ دالنے لگا ہوں یہ میرے پاس میرے اپنے گھر میں فریش ہے بسم اللہ ماشاءاللہ میرے گل گئے ہیں اب اس کے اندر میں یہ جو میں نے انڈے اور بال کیئے تھے وہ میں اس کے اندر ڈالنے لگا ہوں بسم اللہ تھوڑی سی مین ہری مرچیں بھی اس کے اندر ڈالنے لگا ہوں اب اس کو اچھی سرہ پھوننا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس کا جو یہ جو مزید تھوڑا پتہ پانی ہے یا اس کے اندر جو کسپی ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ اس کو اچھا سرے پھونیں تاکہ مثالوں کی جو خشبو ہے انڈوں کے اندر اور یہ جو آلو ہیں انڈ کے اندر چلی جائے اب اس کے اندر میں ایک فریش ملائی تو ہم آپ نے اپنے گھر کی ہے وہ میں ڈالو میں دوں گے سٹوک کو ہم آف کر دیں گے تو گھانڈی گرم ہے چولا میں نے بند بھی کیا جو ہو گا ہے پھر بھی اس کے اندر یہ دیکھیں ببل بان رہے ہیں اب اس کے اندر تھوڑا سا گھر مسالہ تو خشبو کے لیے ڈال رہے ہیں کسوری میتری لیے ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کا آئل بھی اچھی طرح آ جائے اور جو مزید اس کے اندر یہ تھوڑا بہت اجھو پانی ہے یا جو وہ ختم ہو جائے گا پانچ منٹ کے بعد ہم اس کا اٹھائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری آلو ونڈا کری تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آور کر گیا آپ کو دکھاتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم مجھے دیکھیں اس کی گریبی جو ہے آپ اپنے نان چپاتی کسی کے ساتھ بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا ہمارے آلو ونڈا کری تیار ہو گی ہے لوگ کے دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اور کھا کے یہ میرے بچے بتائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اگر میری ریسپ بھی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اور سسکرائب بھی کرنا امید ہے دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی چیک کر کے بتائیں گے کہ سالن آلو انڈے کا کسر بنا ہے اگر میری ویڈیو پاپر بڑے مزے کا بنایا آپ نے کچھا بیٹا جی علم چیک کیا آپ نے جی ہا بیٹا بہت مزیدار بنایا نہیں بیٹا یہ آلو اور سالن کے ساتھ اور پراٹے کے ساتھ بڑے مزے کا ٹیسٹ آنے اچھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو فکسیب کریں انا بائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی